اسلام علیکم قائز کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آج کی نیو ویڈیو میں آج ہم بنا رہے ہیں دال چاول جو کہ اتنے مزیدار ریسپی ہے آپ نے یوٹیوب پر کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن آپ اس طریقے سے بنائیے گا کہ آپ اپنی فیملی میں مشہور ہو جائیں گے دال چاول کے نام سے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ملی تھی دال اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی ہم لوگوں نے مسالوں میں ہم اس میں ڈالیں گے حلدی نمک لار میچ دھنیا پاودر اور ٹیماتر اور اس کا لگائیں گے ہم پریشر ہم نے لیا ہے تھوڑی سی حلدی ایک چمچ نمک دو چمچ لار میچ اور ایک چمچ دھنیا پاودر تین سے چار میں نے ٹیماتر لیا ہے میڈیم سائز کے جو میں نے باریک باریک کاٹ لیا تھے اور وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے یہاں پہ میں سارے مسالے ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اب میں اسے لگا دوں گی پریشر پریشر ہم اسے لگائیں گے پانچ منٹ کا اور اس کے بعد ہم پریشر کھول دیں گے آج ہمیں گئی ہوں انتی شادی پر تو اببون کو بھوگ لگ رہی تھی تو بس جلدی جلدی کھانا بنانا تھا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ جلدی میں تو صرف دال چاول ہی بن سکتے ہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور آج کل کے موسم میں کھایا جاتی ہے یہاں پہ ہم لگا دیں گے پانچ منٹ کے لئے سیٹی اور یہاں پہ ہمارا پریشر ہو گئے تیار ہو گئے دال اچھے سے گل گئی ہے اب ہم اس میں کریں گے تڑکے کی تیاری تھوڑا سا اس میں پانچ منٹ پانچ منٹ کے لئے ہلکے آنچ پہ رکھ دوں گے میں اسے دوسرے سائٹ پر اور اس طرف ہم رکھیں گے تڑکے کا سارا سمان میں نے ریڈی کیا ہوئے بس دو تین منٹ ہم اس کے اندر چمچ چلائیں گے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں تڑکے کی تیاری ویسے جو میں نے سارا سمان تیار کیا ہوئے یہاں پہ میں نے لے لیا پین اور اس کے اندر ڈالیں گے ذرا سا آئل اور تھوڑی سے میں نے پیاز کاٹی تھی بلکل تھوڑی سے اسے ہم کریں گے براؤن یہاں ڈال دیا آئل اس کے اندر ڈالیں گے ہم پیاز اور لسن جو کہ پہلے پہلے کی کاٹ لیا تھا اور جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا اسے میں ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اسے لائٹ براؤن کریں گے اور میں نے تین سے چار عدد لی ہیں ثابت گول میرچ اگر آپ کے پاس ہوں تو وہ ضرور ڈالیں گے اس سے دال کی رنگت بہت اچھی آتی ہے اور ساتھ ہی ہم میں نے لیا ہے ایک چمز زیرہ جیسے ہی یہ براؤن ہو جائے گا اس کے بعد ہم دو سے تین دو سے تین منٹوں بہت زیادہ ہیں ایک منٹ لے بس سے ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس کا دال پہ تڑکہ لگائیں گے اور لاش میں ہم کریں گے دال کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ہری میرچ ڈالیں گے اوپر سے اور تھوڑا سا گھنٹے کے لئے تو چاولوں کو بوائل کریں گے اور لاش میں ہم آپ کو اس کی پوری ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گے اور یہاں آپ پہ دال اتنے مزے کی لگ رہی ہے بہت زیادہ مزے کے میں نے ٹیسٹ کی تھی اور واقعی مجھے بہت مزہ آیا اور ابھی اگر اس کے ساتھ اچار بھی ہم کھا لینا آہا مزہ آجے گا لیکن میرا تو گلہ خراب ہے میں ابھی کھا نہیں سکتی اور یہاں ہمارے چاول بھی بوائل ہو گئے بس ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے اور یہی پر میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگتے ہو تو پیلز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمیں دے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی